تربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ جمعہ کہنے کا سلب سے کوئی ثبوت ہے میں نے اس کا ذکر کیا ہے بھائی حقیق وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ فارس وغیرہ جب فتح ہوا تو اس وقت تک ان لوگوں کا اجازت دی گئی عربی میں ترجمہ کر کے خطبہ اور نصیت سب کچھ لیکن کچھ ہی دنوں میں مسلمانوں کا جو ایک طریقہ لا تعلیم تھا کچھ ہی دنوں میں سب عربی سمجھنے لگے تو عربی میں ہوا کرتا تھا لیکن یہ کہ یہ معنی کہ خطبہ چونکی ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس معنی میں بھی اگر آپ سوچیں تو یہ مقصد جو ہے کہتے ہیں احکام جو گھومتے ہیں وہ کسی سبب کی بنا پر اگر خطبہ اس معنی میں کہ لوگوں کو نصیت کی جائیں اور لوگ عربی بالکل نہیں جانتے ہیں تو اس وقت عربی میں خطبہ دینا چاہیز نہیں ہوگا کیونکہ خطبہ کا معنی ہے کہ لوگوں کو آقام الدین سمجھائے جائیں یا لوگوں کو اور نصیتیں کی جائیں اور وہ جاتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کڑی پگرائے یعنی بھینس سامپ کے آگے بین بجائے سامپ کھڑا لہرہ ہے وہ ہے قوم دوئے ایک صاحب تھے جنہوں مسلمان بھی انہوں کو لوگ کہتے تھے کا نام بھی کنکوش ایسا ہے کبھی ارداس ان کے دوہے میں یہ بھی ہے کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پگرائے یعنی لگا لی لے گی اور سامپ کے آگے بین بجائے سامپ کھڑا لہرہ ہے تلسی بروے باغ میں کی چینچت پر کمھلائے تلسی بروے باغ میں بروانے نرم پودا باغ میں رہے اس کو آپ سینچو تو وہ سوک جاتا ہے رہے بھروتے ہیں مولا کے تو پربت پر حضی آئے وہاں کہ بھروت کوئی سینچ رہے رہے تو کہانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی اگر مقصد ہے لوگوں کو سمجھانے کا تو ان کی زبار میں ہم مخاطب نہیں ہوں گے تو پھر یقیناً وہ خطبہ بے سود ہے اس حکمت کی بھی نمبر پرانے علماء نے عطا ابن رباہ عطا بہین وہرہ نے پتوہ دیا ہے کہ ان کی زبان میں خطبہ دیا جائے اور میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں اور وہ آپ کی کتابوں میں بھی ہیں مارے بھائی پوچھنے والے جو ہیں وہ ہنفی مسلک سے ہوں گے ہنفی ندیووندی مسلک سے ہوں گے کیونکہ امام بولیفر حمد اللہ علیہ کی طرح منصوب ہے کہ اگر کوئی شخص نماز فارسی میں پڑھتا ہے تو صحیح ہے لفظ آپ جا کر کے دیکھیں کتاب العصل جو ڈائریکٹ امام سے پوچھے پوچھے ہوئے اسئلہ کا مجموعہ ہے امام محمد بن حسن شہیوانی کہتے ہیں کہ آدمی فارسی میں صلاح پڑھ رہا ہے تو جائز ہے کہتے ہیں ہاں جائز ہے اللہ بزرگ ترہست اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ بزرگ ترہست اور پھر سورہ فاتحہ تو پڑھنے ہوں وہ عجب نہیں یہ انفی مذہب میں کچھ بھی پڑھنے تھوڑا سا تو مدہام مطان کا ترجمہ مدہام مطان ایک چھوٹی سی ایک لفظ کی آیت ہے سورہ رحمان میں مدہام مطان کے معنی ہے کہ دو سبز باغ ہیں تو اس کو فارسی میں دو باغ سر سبز اللہ بزرگ ترہست رکو کر لیا رکو میں کچھ بھی نہیں پڑا رکو کہتے ہیں انہینا سجدہ کہتے ہیں یہ آپ جا کر کے قدوری شریف کے حاشے میں دیکھئے صاف تفسیر لکھی ہے کہ اگر نہیں کچھ پڑا نماز صحیح ہے تو جو آپ نماز جو اتنی اہم چیز ہے اس کو فارسی میں پڑھنے کو جائے سمجھتے ہیں تو ہم کہیں گے آپ اس ویسن کے سوال کبھی نہ اٹھائیے آپ عربی میں خدوہ دینے کو جائے سمجھیں اردو میں اور عربی میں وہی ہوگا کہ میں اس کے آگے بین بجائے والی بات موسیقی